بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ الثَّقْوَى اپنے لئے سادہ راہ فرام کرو کہ بہترین سادہ راہ تقوی ہے صفا و عمر باقی ساتمی چطر کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کسیرا اللہم حبب اليا الایمان وزینه فی قلبي وكره اليا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین رب اغفر وارحم وعفو تكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا تعلم اللہ سب سے بڑا رہے اللہ سب سے بڑا رہے اللہ سب سے بڑا رہے اور اللہ کے دیے بہت سیاہت اے اللہ تُو میرے اندر ایمان سے محبت پیدا کرتے اور اس سے میرے قلب کو زینت پخش دے اور میرے اندر کفر و فسوق اور اس جان سے نفرت پیدا کرتے اور مجھے ہدایت یادہ گروہ میں شام جان کرتے پر اردکار تُو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور افو فرما اور کرم فرما اور میری جن نوزشوں کو تُو جانتا ہے ان کو درگزر فرما ہم لوگوں سے نہیں جانتے اسے تُو جانتا ہے بے شک تُو ہی علیہ بہت عزت و کرم گروالا ہے اللہم مختم بالخیرات آجا لنا وحق بفضلک آمالنا وسہم لبلوغ رضاک سبولنا وحسن في جميع الاحوال اعمالنا اے اللہ تُو میری حیات کو نیکیوں پر خرم کر اور اپنے فضل سے ہماری امیدوں کو پورا کر اور تیری رضا کا پہنچنے کے لیے میرے راستوں کو آسان بنا دے اور ہر حال میں میرے اعمال کو اچھا چاہ دے یا منقذ الغرقا یا منجی الهلکا یا شاہد كل نجوى یا منتها كل شكوى یا قدیم الاحسان یا دائم المعروف یا من لا غناب شيء عنه وَلَا مُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْ یا من رزق کل شئی علیه وَمَصِيرُ کل شئی علیه اے ٹھوکتے ہوئے کو بچانے والے اے ہلاکت میں پڑھنے والے کو نجات دینے والے اے تمام سرگوشوں کی گواہ اے ہر شکری کی انتہا اے ہمیشہ سے احسان کرنے والے اے ہمیشہ سے نیک سلوک کرنے والے اے وضعات کہ کوئی شہ تُس سے مستغنی نہیں اور ہر شہ کے لئے تُو ضروری ہے اے وضعات کہ ہر شہ کے رزقی ذمہ داری اُس پر ہے اور ہر شہ کی بازگشت اُس کی طرف ہے اللہم اِنی عائدُم بِگَ مِن شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِن شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللہم دَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ فَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَایَا وَلَا مَفْتُونِينَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ اَتْمِمْ بِالْخَيْرِ اے اللہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے اس کے شر سے میں تیری بنا چاہتا ہوں اور جو کچھ تُو نے مجھے نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی میں تجھی سے بنا چاہتا ہوں اے اللہ ہمیں مسلمان رہتے ہوئے موت دی اور سالحین کے ساتھ ہمیں ملحق کر رسوہ اور سریع ہونے والے اور فتنہ و عذاب میں مقتلع بنے والوں کے ساتھ ملحق نہ کر پروردگار میرے جی آسانی پیدا کر مجھے مشکلوں میں نہ ڈال پروردگار میرا خاتمہ خیر کی ساتھ کر ان مصفا والمرت من شعائر اللہ فمن حج البيت اور اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وَنَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ خَيْرٌ عَلِيمُ کوہِ سَفْحَ وَمَرْوَا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں بس جو شخص خانِ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے یہ قرآن نہیں ہے بلکہ سواب ہے کہ ان دونوں کے دنیا چکر لگائے اور جو شخص خُس خُس یہ نیک کام کرے تو اللہ بھی قدردان اور واقع کرے